اب میں ایک اور مشکل ترین حدیث پڑھنے لگا ہوں کوئی بندہ پریشان نہ او کتاب صفہ سطر میزا من صادق میرے امام نے فرمایا امام صلی اللہ میرے مولا ممر رسول پہ بیٹھ کے خطوہ دے رہتے خطوہ دیتے دیتے رسال کے ماب کے فرزن نے امیر المومنین نے وقت کے بادشاہ نے صادق امام نے امام نے فرمایا جو کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالے گویا اس نے ستر انبیاء کا قتل کیا جو کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالے اس نے ستر نبیوں کو قتل کیا میں نے پہلے کہا تھا خدرناک حدیث جتنا تم چھپ ہوگے اتنا نتیجے کا لطف آئے گا تجسس بڑھاؤگے نتیجہ کی امتی ہوگا مولا مرمائے جو اسے گھر میں رکھے گا اسے اللہ قیامت والدین دوزخ میں موں کے بل گرائے گا اتنا جملہ کہنا تھا جتنے چپ آپ ہوئے اتنا ہی مجمع ہوگئے ایک شخص اٹھا چیختا ہوا چہرے کو پیرتا اس نے کہا تعجب ہے رسول کا بیٹا تجھ سے پہلے کسی وقت کہ محمد نے یہ حدیث کیوں نہیں سنائی کاش تو اس سے پہلے سنی ہوتی ہم کبھی یہ کام نہ کرتے ہم تو دیہاتی لوگ ہیں ہم تو جانوروں کو پالتے ہیں مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتہ تو رکھنا پڑتا ہے جسے رکھے اسے روٹی بھی ڈال نہیں پڑتی ہے پہلی بار تیری زمانِ اتھر سے سنا تو رحمت علی العالمین کا بیٹا ہو کے کہہ رہا جو مخلوقِ خدا کو روٹی کھلائے گویا اسے ستن امبیاء کو قتل کیا امام نے مصورا کے فرمایا چھپ ہو کے بیٹھ جا میں چار ٹانگو والے کتے کی بات نہیں کر رہا دو ٹانگو والے دشمنِ ولایت علی کی بات کر ہم نے صرف جملے ان کے لئے پڑھنا ہوں جو یہ سرے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں ولایت علی قیمتی ترین چیز ہے ابھی بڑے اکدے کھلنے والے ہیں ابھی بڑے تالے ایسے ہیں جنہیں زنگ لگ چکا ہے ابھی بڑی حقیقتہ تک رسائی ممکن ہی نہیں ہوئی جو ہم تک لٹریچر پہنچا جو ہم تک پہنچایا گیا ابھی تو ہم حدود و قیود میں رہ کے انہیں مان رہے ہیں یہ چودہ ذات نہیں یہ چودہ اللہ کے راز ہیں میں آسان کر دیتا ہوں وہ یہاں آنی سکتا تھا ہم وہاں جاں نہیں سکتے تھے وہ یہاں آ جاتا وہ وہ نہ رہتا ہم وہاں چلے جائیں ہم ہم نہیں رہتے کیونکہ ہم ہیں زدیں اور علم منطق کا اصول ہے کہ زدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی مشرق اور مغرب زد ہے ایک نہیں ہو سکتے سورج اور چاند زد ہے ایک نہیں ہو سکتے دن اور رات زد ہے ایک نہیں ہو سکتے یہ قانون اور اصول ہے زدیں ایک نہیں ہوتی اللہ اور بندہ زد ہیں کیوں؟ اس کے پاک ہونے کی حد کوئی نہیں وہ اتنا پاک ہے جس پاک کی ابتدا کبھی کسی کو نہیں پتا کب سے پاک ہے اتنا پاک ہے کہ کسی کو نہیں پتا کب تک پاک ہے اور ہماری اوقات یہ ہے کہ ہماری ابتدا بھی نجس ابتدا بھی نجس اللہ اور بندہ زد ہیں ایک نہیں ہو سکتے آگ اور پانی زد ہیں ایسے تھوڑی ہوں آپ کریں گے ایک نہیں ہوتے لیکن علم منطق نے کہا تھا کہ زدیں ایک نہیں ہوتی انسان نے شعور پہ ادراک پہ رکھ کے علم منطق کی اصول کو رکھا انسانی شعور نے اس اصول کو توڑ دیا انہوں نے کہا تھا آگ اور پانی زد ہے ایک نہیں ہو سکتے لیکن ہم نے برتن میں لیا پانی نیچے جلائی آگ آگ نے سارا اثر پانی کو دیا زدیں ایک ہو گئی لیکن اس لیے کہ درمیان میں برتن تھا کوشش تو میں کر رہا ہوں کہ بعد مشکل نہ ہو درمیان میں تھا برتن آگ نے اپنا پورا سر برتن کو دیا آگے برتن اتنا امین تھا کیا کہنے کتنی مشکل بات کتنی ہیں تھانی شاہد برتن اتنا امین تھا اس نے آگے پانی کو اتنا دیا جتنا وہ برداشت کر سکتا تھا آگ اور پانی زد تھے ایک ہو گئے درمیان میں تھا وسیلہ اللہ اور بندہ زد تھے ایک ہو گئے درمیان میں چودہ تھے وسیلے وہاں سے پوری نورانیت لیتے رہے آگے اتنی پہنچائی جتنے زرف قابل تھے وہاں سے پوری نورانیت لیتے ہیں آگے جتنے جتنے برتن قابل تھے کسی کا صحیحہ پسند آیا اسے زیادہ دی سلمان بن گیا کسی کو بلال بنا دیا کسی کو کمبر بنا دیا کسی کو ابو سر بنا دیا کسی کو بحلول بنا دیا یہ چودہ اللہ نہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شیعہ انہیں اللہ سمجھے یہ چودہ اللہ نہیں یہ اللہ کا عصر ہے اب نوجوانوں سے میں توجہ اور داد کا طالب ہوں بزرگ دعا دیں گے زمین پہ سورج نہیں آتا شوائیں آتی شوائیں سورج نہیں سورج کا عصر ہے چودہ اللہ نہیں اتنا آسان کروں گا کہ بچے بھی سمجھیں گے شوائیں بتاتی ہے کہ سورج ہے آئے 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 چودہ بتاتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے شوائیں سورج نہیں تو سورج سے جدا بھی نہیں چودہ اللہ نہیں اللہ سے جدا بھی آسان کر دیتا ہوں یہ چودہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے یہ مظہرِ خدا ہیں یہ زمین پہ اس کا سایہ ہیں مسہوم کا فرمان ہے کس نے مسہوم سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا نبی سے لے کے باروے تک کسی کا سایہ نہیں تھا ان میں سے کسی ایک کبھی سایہ نہیں تھا ایک بندہ نے مسہوم سے پوچھا کہ آپ کے اجسام کا سایہ کیوں نہیں ہوتا فرمائے ہم زمین پہ اللہ کا سایہ ہیں اور سایہ کا کبھی سایہ نہیں ہو یہ چودہ ہیں اللہ کا سایہ چلو اگر سایہ ہی کی وضاحت کریں اشرے چاہیں گھنٹے چاہیں ایک ایک لفظ کی وضاحت اور توضیح اور تشریح کے لئے اگر سایہ پہ ہی آئیں یہ سب نے لکھا یہ چودہ اللہ کا سایہ ہیں اب سایہ کیا ہوتا ہے سایہ ہے انسان کی اپنی شبیح جو اکس بن کے زمین پہ نظر آتی ہے سایہ جسم سے جدا نہیں یہاں میں جلال پرو بھٹیا میں ہوں اگر میں یہاں ہوں میرا سایہ بھی یہاں ہے یہ نہیں کہ میں یہاں اور سایہ فیصلہ بات جہاں میں وہاں سایہ علی ہے اللہ کا سایہ جہاں میں وہاں سایہ علی ہے اللہ کا سایہ جہاں وجود ہوتا ہے وہاں سایہ ہوتا ہے جہاں جلی ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے بعد مشکل تو نہیں ہوگئے جی جہاں وجود وہاں سایہ یہ سامنے ہے کیمرے کی لائٹ نور میرے آگے سایہ پیچھے میں نے ہاتھ اٹھایا سایہ نے بھی اٹھا لی جو میں کرتا ہوں کہاں جا کے یہ باتیں پڑھوں کون سنے جو میں نے کیا وہ سایہ نے کیا جس مرزی مولوی کے سر پہ قرآن رکھے کوئی یا مذہب اہل بیس یہ حدیث نکال دے کہ علی اللہ کا سایہ نہیں یہ چودہ اللہ کا سایہ نہیں اگر ان چودہ کو سایہ مانتے ہو پھر حلالی بن کے مانو جو وجود کرتا ہے وہ سایہ کرتا ہے جو وجود کرتا ہے وہ سایہ کرتا ہے جو جو اللہ کرتا ہے وہ وہ علی کرتا ہے مشکل تو نہیں ہوگی جو بات میں آسان کر دے اس لائٹ کو میرے قریب لیتی آئیں گے جتنا یہ لائٹ قریب آتی جائے گی اتنا سایا لمبا ہوتا جائے گی نور جتنا قریب آئے اتنا سایا وجود سے لمبا ہو جاتا ہے میراج کی رات نور قریب تھا اگر یہی لائٹ میرے پیچھے ہوتی اس دکہ پہ دروازہ ہوتا لائٹ میرے پیچھے ہوتی میرے آنے سے پہلے میرے سائے نے آنا تھا ایسا ہی ہے میں تو بالکل سادہ باتیں کر رہا میرے آنے سے پہلے سائے نے آنا تھا اس دکہ پہ دروازہ ہوتا پیچھے لائٹ ہوتی میں پیچھے تھا سائے سائے نے بتا دینا تھا کہ میں آ رہا ہوں ایسا ہی ہے جی دعا جائے مجھے سایہ بتا رہا تھا میں آ آپ نے سایہ کے قد سے اندازہ لگایا کہ میرا قد اتنا ہے سایہ کی جسامت نے بتایا ابھی میں نہیں آیا سایہ سایہ آ رہا تھا یا پیچھے میں رک گیا میں رکا سایہ بھی رک گیا میں پیچھے ہٹا ابھی آپ نے وجود نہیں دیکھا آپ نے سایہ آتے دیکھا سایہ جاتے دیکھا سایہ نے بتایا کہ میں آ رہا تھا سایہ نے بتایا کہ میں واپس جا رہا ہوں وجود نہیں دیکھا آپ نے صرف سایہ دیکھا یہاں دکھ لے کے جاؤں گا میں جلال پور سے جو بندہ اتنی محنت کے بعد نہیں بولے گا مجھے چودہ کی عزت کی قسم ہے سایہ بتاتا ہے کہ وجود آ رہا ہے یا وجود جا رہا ہے جس مرضی مولوی سے جا کے پوچھ رہے نہ لیکن میں ہاتھ بات کے ماتمی ہو کے کہہ رہا ہوں علی کو جہاں سے نکالنا ہے وہاں سے سوچ کے نکالنا جہاں سے سایہ چلا جائے وہاں سے وجود چلا جاتا ہے جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جائے سوچ کے سوچ کے نکالنا جہاں سے بھی نکالنا جہاں سے بھی نکالنا سوچ کے نکالنا جہاں سے سایہ چلا جائے وہاں سے وجود چلا جائے ان چودہ نے بتایا کہ اللہ ہے یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے اللہ منوانے آئے تھے یہ نمازیں پڑھتے رہیے ہمیں سکھانے کے لئے تحرر قادری نے کہا تھا صحابی سیدہ نہ کرتے تو مشرق ہو جاتے علی سیدہ نہ کرتا تو دنیا خدا کہہ دیتی علی نے سجدہ کیا اسے منوانے کے لئے علی کو سیدہ کرتے دے کہ دنیا مانتی تھی جسے یہ چھک رہا ہے خیبر میں ایک یہودی تھا جس نے مولا علی کو انگلی کے اشارے سے دروازہ اڑاتے ہوئے دیکھا اس نے اس دن سے بولا نہیں لیکن عقیدے میں بٹھا لیا کہ یہ بشر نہیں اس دن سے اس نے عقیدے میں بٹھا لیا تھا بولا نہیں ذہن میں یہاں بٹھا لیا کہ یہ علی ہے نا یہ مسلمانوں کا یہ بندہ نہیں یہ بشر نہیں یہ مدینے میں آیا اس نے رسالتِ ماب کے بعد رسالتِ ماب کے جانے کے بعد چند بندوں کو دیکھا جو علی کو کھینچے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اس نے یہ منظر دے کے کہا تُو بندہ ہے ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے کہا یہ تُو نے کیا جملہ کہا اس نے کہا میں نے خیبر میں اس کی تلوار چلتے دیکھی تھی اس کو انگلی کے اشارے سے دروازہ اڑاتے دیکھا تھی آج اس کو چپ جاتے دیکھے مجھے پتا چل گیا اس کا کوئی چلانے والا ہے کوئی ہے جسے یہ منوارا اس نے سجدے کیا تھے اللہ کو منوانے کے لئے کہ کوئی اللہ ہے جسے میں علی جھکتا ہوں وہ یہاں نہیں آیا آخری جملہ ہم وہاں نہیں گئے درمیان میں چودہ رکھے اس سے لے کے ہمیں دیتے رہے ہمیں اس کی بارگاہ تک پہنچاتے رہے نہ اس جیسے نہ ہم جیسے اسان عقیدہ ہے اس مشکل دور میں صرف اسی عقیدے پر رہنا نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا یہی پر روکے رہنا یہ چودہ درمیان میں ہیں ادھر اللہ ہے ادھر مخلوق ہے یہ چودہ ہے درمیان میں اس سے لے کے ہمیں دیتے ہیں ہمیں اس کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں نہ وہ ہیں نہ ہم ہیں اپنی اپنی نظر کا کمال ہے جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے یہ چودہ اللہ منواتے رہے انہوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ عبادت کیا ہے دنیا ان کے پاس آئی انہوں نے کہا اسے جھکو دنیا اس کے پاس گئے اس نے کہا ان کی تازیم کرو ہاں دین کسی بندے کی ذاتی سوچ کر آم نہیں فجر کی نماز کی واجب رکھتے دو ہیں آپ جوش میں آکے تیسری پر دیں نماز ہو جائے گی پڑھی تو تیسری بھی اللہ کی تھی پڑھی اس میں بھی صورت لیکن نماز باطل کی ہو گئے آپ مولوی سے جاکے پوچھیں گے مولوی کہے گا دو تھی تو عطاق تھی تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئے دین وہی دین ہے جو چودہ کی اطاعت میں ہے دنیا ان کے پاس آئی انہوں نے کہا اسے جھکو دنیا اس کے پاس گئے اس نے کہا ان کی تازیم کرو یہ عبادت سکھاتے رہے وہ احترام سکھاتا رہا یہ جھکنا سکھاتے رہے وہ سلیکے سکھاتا رہا میں آسان کر دیتا ہوں یہ جو جھکا سکھاتے رہے اسے نماز کہتے ہیں وہ جو پڑھ کے سناتا رہا اسے درون کہتے ہیں جاؤ جا کے مولوی سے جا کے پوچھو اللہ نمازیں نہیں پڑھتا نا 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 اللہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا نماز کہتے ہیں کسی طاقت کو ماننے کا نام اس کو مان لینا پھر اس کے سامنے جھک جانا اسے کہتے ہیں نماز اس سے بڑی طاقت تو ہے کوئی نہیں وہ کسی کو جھک سکتا ہی نہیں وہ روزے نہیں رکھتا روزے وہ رکھتا ہے جسے بھوک لگے اور پھر چھوڑے اسے تو لگتی نہیں ہے وہ زکاة نہیں دیتا وہ حج نہیں کرتا وہ راتوں کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا اٹھتا وہ ہے جسے نیند آتی ہو وہ تو سوتا ہی نہیں ہے اسے بھوک تو لگتی نہیں ہے پھر نماز وہ نہیں پڑھتا میرے اللہ تو ہوا چلاتا ہے فرمایا فرشنے کی نیوٹی ہے روحے قبض کرتا ہے فرمایا ملکل موت رکھا ہوا ہے تو قیامت کا اعلان کرے گا فرمایا میں نے فرشنے کی نیوٹی لگائی ہوئی ہے اللہ پھر تو کیا کرتا ہے اللہ نے کہا دو ہی کام کرتا ہوں یا چودہ پہ درود پڑتا ہوں یا ان کے دشمنوں پہ لانت کرتا یا میں ان کی ذات پہ درود پڑتا ہوں یا ان کے دشمنوں پہ لانت کرتا ہوں اور کرنا بھی وہی چاہیے جو کوئی بڑا کرتا ہو بڑی شہرا فاق علی کی محبت بڑھوں کو جوان کر دیتی اور علی کبوس جوانوں کو بڑھا کر دیتا وہ نماز سکھاتے رہے وہ احترام سکھاتا رہا انہوں نے عبادت کا کرینہ سکھایا اس نے تعظیم کا سلیقہ سکھایا آج بندے کہتے ہیں عبادت ہو تعظیم ہو نہ ہو نماز ہو حسین ہو نہ ہو روزے ہو علی ہو نہ ہو آؤ میں تمہیں تصویر کا رخ دکھا دیتا ہوں عبادت والے کہتے ہیں عبادت بڑی تعظیم والے کہتے ہیں تعظیم بڑی مقابل اگر ہو ہی گیا ہے پھر آؤ محضہ نبوی میں عبادت بھی تھی تعظیم بھی تھی نبی سجدے میں تھا عبادت بھی آگئی تعظیم بھی آگئی عبادت کہہ رہی ہے سر اٹھا تعظیم کہہ رہی ہے سر چھکا عبادت اٹھنے دیتی مولوی کے پیچھ اللہ کے عقیدے غراب نہ کرو مجھے حسین کی عزت کی قسم یہ ہستیاں یہ زبات مقدسہ وہ ہیں جو ہمارے ازہان میں تو آئی نہیں سکتے کتنی چیزیں ایسی ہیں جس سے ابھی تک ہم نہ بلد ہیں جس سے ہمیں ہم نہ واقف ہے ہمیں نہیں پتا جب تُو اپنے ہاتھ کی بنائی چیز کو نہیں جان سکا مجھے میں کتنے لوگ ہیں جس سے نہیں پتا کہ اس مائک میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جب تُو اسے نہیں سمجھ سکا بس اسی مبدت میں زندگی گزارو کہ تمہیں علی نصیب ہو گیا یہی سب سے بڑی نعمتِ قبرا ہے کہ تمہیں علی مل گیا ایک بندے میرے مولا سے آکے کہا تھا سادق امام سے میں آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں لیکن میں مقروض ہوں اگر آپ میرا کرزہ اتار دے میں شیعہ ہو جاتا ہوں مولا دینار اس کے ہاتھ میں رکھے گا کرزہ اتار لے کے تُو شیعہ نہیں ہو سکتا اسے کہا میں کیوں نہیں ہو سکتا فرما ہے تیرا تو نام وہاں لکھا ہی نہیں جن روحوں نے ہماری ولایت پر اکنال آج مجھے اکثر بندے یہ اعتراض کرتے ہیں ملتے دیئے مولا گا علی کو مان تو لیا لے گیا مشکلوں پر مشکلے پڑ رہی ہیں مولا ہماری کیوں نہیں سنتے علی نام ہی وہ ہے آزمائش کا جوشم علی عبادی نے کہا تھا جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے ہاں وہ تو ہی نے حسین ابن علی کرتا بندے کہتے ہیں جی مولا علی کو مانا لیکن غریب ہیں ایک بندہ مولا کے پاس ہے اس نے کہا مولا میں آپ کا محبہ ہوں لیکن غریب ہوں مولا آپ کی محبت کا فائدہ مولا فرمایا جھوٹ کیوں بکتا ہے تو تو بہت امیر ہے اس نے کہا میرے گھر میں تو کھانے کے بردن بھی بک گئے امام نے فرمایا گھر میں قیمتی چیزیں چھپا کے گئے رہے گھریب ہیں اس نے کہا میرے گھر میں کونسی قیمتی چیز کوئی سیور نہیں درہم و دینار نہیں مولا فرمایا یہ قیمتی چیز تیرے گھر میں پڑی ہے اس کا سوتا کر کونسی مولا فرمایا میری محبت واپس کر یا درود سارے صحبان ملکے بلند آواز سے پڑھیں اللہ مولا فرمایا میری محبت مجھے واپس کر مانگ کیا مانگتا ہے کتنے خزانے چاہیے بادشاہ دے دوں سوچنا شروع کیا مولا فرمایا محبت واپس کر جو جی چاہے مانگ میں ہلی تجھے دیتا ہوں قدموں پر سر رکھے گھنے کہا نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے تیری محبت کے آگے ہر چیز حکیم نظر آتی ہے مولا فرمایا جاہلی اتنی کین کی چیز رکھے اپنے آپ کو غریب کیوں کہہ رہا تھا امیر ترین وہ بندہ وقت کا بادشاہ ہے وہ جس کے سینے میں چودہ کی محبت ہے جس کے دل میں ہلی کی ولایت ہے زمانہ اور مشکل آئے گا ابھی تو یہ چھان لگنا شروع ہوا ہے ابھی تو یہ موٹا چھان ہے اس کے بعد پھر اور بریق ہے پھر اور بریق ہے پھر جو گریں گے وہ تین سو تیرہ ہوں گے جس بندہ نے خطروں سے ڈر کے علی کو چھوڑنے آج چھوڑ دے علی ووٹ نہیں جو گھر جا کے مانگی جائے علی حقیقت ہے جیسے تسلیم کرنا پڑتا ہے نہ مولوی کے کہنے پہلی کو مانو نہ مولوی کے کہنے پہلی کو چھوڑو ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کرنا علی انبیاء کی سمجھ میں نہیں آیا علی تحید کا وہ راز ہے علی خدا کا وہ اسم آزم ہے جیسے ہر نبی نے پکارا تو اس کے مشکل خوش آئی ہوئی یہ نورِ اول ہیں یہ عشقِ اول ہیں یہ سب سے پہلے ہیں سب سے آخر تک رہیں گے ہم نے انہی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے یہ ولایتِ علی مولوی سے پوچھنے والی چیز نہیں ولایتِ علی پوچ نہیں ہے تو حسین کے سجدے سے پوچھ ولایتِ علی پوچ نہیں ہے تو اکبر کے قلیجے سے پوچھ ولایتِ علی پوچ نہیں ہے تو قاسم کی لاش کے دکنوں سے پوچھ ولایتِ علی پوچ نہیں ہے تو مونوں محمد کے جنازوں سے پوچھ ولایتِ علی پوچ نہیں ہے تو اسمر کے سوکے ہوئے حدد سے پوچھ ولایتِ علی پوچ نہیں ہے تو زینب کے برکے سے پوچھ ولایتِ علی پوچ نہیں ہے تو سکینہ کے زخمی رسالوں سے پوچھ ولایتِ علی پوچ نہیں ہے تو رکیہ کے بن بنانے اون پہ دیگے خطوے سے پوچھ ولایت علی پوچھنی ہے تو بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جناتے سے پوچھ ولایت علی پوچھنی ہے تو قوم کی پہاڑیوں میں رونے والی سید آدین سے پوچھ ولایت علی پوچھنی ہے تو پردہ غیبت میں خور رونے والے امام سے پوچھ اس گھر نے سب کچھ دیا ہی ولایت علی کو بچھا مولوی نے تو کربلا کا تصور بدل دیا کلمہ بچانے کے لیے گیا تھا کیوں ہمارے عقیدے خراب کر رہے ہیں سر پہ قرآن رکھ کے بتا جو حسین کو قتل کر رہے تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے فرق کیا تھا حسین کی مانتے بھی زندگی کریں وہ ولایت علی کے دشمن تھے وہ انکار کر رہے تھے علی کی ولایت اس ولایت کو بچانے کے لیے علی کی طیبہ بیٹی نے سر کی چادر دی بڑی مشکل سے بچائیے سیدوں نے بھی لائے لوگ کہتے ہیں ذاکرین سخت روایت پڑھ دیتے ہیں بہت سخت روایت پڑھتے ہیں لیکن مجھے ممبر کی عزت کی قسم وہ روایہ تبھی ممبر پہ پڑھی نہیں گئی اگر وہ پڑھی جائیں یا پڑھنے والا مر جائے یا سننے والا مر جائے میں غیر سیدوں میں نہیں بتاتا کہ کربلا میں کیا ہوا کوفے میں کیا ہوا شاہ میں کیا ہوا میں بی بی کی زبان سے اپنی مقدسہ اپنی عالم غیر معلمہ بی بی کی زبان سے نکلے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں میری ماں و بہنوں کے دبٹے قربان بی بی تریزت پہ کس حال سے بی بی نے سفر کیا پوری کہانی بی بی نے ایک جملے میں بن رکی جب بی بی اجڑ کے واپس مدینہ آئی ہے بی بی نے پہلی سطر میں پورا مسحب سنا دیا بی بی روکتی نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کرنا اب اس سے بڑا مسحب کون سا ہو سکتا ہے پیکی نگری میں آکے بیٹی کہہ رہی ہے یا مدینہ لا تک ملینا اے نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کرنا زاکرین آپ کے سامنے نوحہ پڑھتے ہیں میں نوحہ کی چار سطرے پڑھنے لگا ہوں لین نوحہ کسی شاعر کا نہیں یہ نوحہ کربلا کی پہلی راویہ کا حسین کی سگی بہن نے قبر رسول پہ آکے ایک نوحہ پڑھا ہے مادمیوں سے اجازت مانکے سیدوں سے اجازت مانکے میں وہ نوحہ کی چار سطرے پڑھنے لگا ہوں آئی ہے سیدہ بی بی آئی کیسے آئی میں نہیں پڑھ سکتا کس لباس میں تھی میری زبان میں طاقت نہیں کس طریقے سے آئی میں یہ بھی نہیں سنا سکتا آئی ہے قبر رسول پہ صحابہ بحار علامہ مجلسی نے بحار کی چوتھی جلد میں لکھا بی بی نے آکے روزہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کافی دیر قبر رسول کو چپ دیکھتی رہی قبر رسول کو دیکھ کے چپ کر کے روتی رہی بی بی نے پہلی سطر نوحے کی بڑی ماتمیوں سینہ پیانا نہ کرنا بی بی نے قبر رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھے بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑی میں ترجمہ پڑھنے لگاؤں بی بی رو کہتی نانا قبر سے باہر نکل کے پہچان میں وہی زینب ہو میں نوحہ پڑھ رہا ہوں علی کی بیٹی کا بی بی نے نوحے کی دوسری سطر پڑی بی بی نے دروازے رسول کو ہلا کے کہا نانا تیری اعظان بچ گئی میرا معذر کربلا میں سو گیا بی بی نے نوحے کی تیسری سطر پڑی بی بی رو کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرے نمازی کربلا میں رہ گئے چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے اکبر کی ماں نے کٹھڑی کھولی کٹھڑی کھول کے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا کرتا نکال کے کبر رسول پہ فاتح خیبر کی بیٹی کھڑی ہوئی رو کہتی نانا کبر سے نکل نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کٹھڑا ہے جو تیری ظلفے پگرا کرتا تھا اٹھ نانا نانا کٹھڑا پہچان حسین کا کٹھڑا لے کے کبر رسول پہ کڑی بی بی نے کٹھڑا ڈالا کبر رسول پہ کٹھڑا ڈالنے کے بعد اٹھی میری آقا زادی اٹھ کے وہاں گئی جہاں چوتھا بادشاہ پانچوہ بادشاہ بیٹھا تھا چوتھے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا پانچوہ امام کا ہاتھ پکڑا پورا پہاڑ ہے مسائب کا اس ایک سطر میں علی کی بیٹی نے جملہ بدل دیتا ہو علی کی زخمی بیٹی نے ایک ہاں چوتھے امام کا پکڑا ایک پانچوہ امام کا پکڑا زخمی سیزادی نے دو زخمی سید اٹھائی اٹھا کے کبر رسول پہ آئی ایک ہاتھ مولا سجاد کا رکھا دوسرا ہاتھ مولا باکر کا رکھا کبر رسول پہ دونوں اماموں کے ہاتھ رکھے اٹھ کے کھڑی ہو کے ہاتھ باندھ کے رو کے کہتی نانا اپنی امانتیں سنبھال نانا تیری نسل بچائی ہو نانا اپنا سجاد بھی لے لے اپنا باکر بھی لے لے تیرا سجاد بھی بچ گیا تیرا باکر بھی بچائی ہو میرا اون بھی مارا گیا دیرا محمد بھی مارا گیا نانا میں امامت بچائی ہوں اپنی نسل قدم کرائی اوچھے نانا اپنی امانتیں سمحال ایک سطر اور سننا روزہ رسول پہ دونوں اماموں کو بٹھایا اٹھی کتابیں لکھتی ہیں نانے کی قبر پی آئی ہے فتح سنائی درد نہیں سنائی اپنی فتح مبین سنائی درد نہیں سنائی دکھ نہیں سنائی اٹھی حسن کی قبر پی آئی سلام کیا حسن معافی کی درخواست تیرا قاسم کربلا میں رہ گیا لیکن حسن دین بچ گیا حسین کا مشن بچ رہا ہے حسن تیرے بعد میں حسین کے ساتھ حسن بن کے رہی ہوں حسن کو اپنی فتح سنائی اپنا درد نہیں سنائی میں آخری سطر مصحب کی پڑھنے لگا ہوں نانے کی قبر پی گئی بی بی نے فتح سنائی درد نہیں سنائی حسن کی قبر پی آئی اپنی فتح سنائی درد نہیں سنائی کہاں جا کے میں مصحب پڑھوں مجھے بی بی کی چادر کی قسم ہے سامنے ماں کی قبر پہ نظر پڑی اب زینب چل کے نہیں گئی کتاب کہتی ایسے آئی جیسے اکبر کی لاش میں حسین آیا تھا بی بی قبر فاطمہ پہ آئی رو کہتی اٹھ میری ماں زہرہ اٹھ میری ماں زہرہ میرے گلے میں واہے ڈال اماں بھی دن ہے رات ہونے دے میں تیری قبر پہ آؤں گی تو اپنی قبر کا دروازہ کھولا میں قبر میں تیرے ساتھ لیٹوں گی میں تجھے اپنے زخموں کے نشان دکھاؤں اپنے سر کے زخم دکھاؤں اماں تیری زینب اجڑ گئی اماں تیری زینب اجڑ گئی سلام علیہ السلام سلواتکہ علیہ وعلا آبائی فی از ساتھ فی بلس ساتھ میں ساتھ الہر نخار ولین وعافظم وقیدر ناسل مدلین وعینم حتی تسکنی زفت تغفن وطمیقی یا رب محمد وعلم حمد سلیلہ محمد وعلم حمد وعجل فرجال محمد یا رب الحسین بحق الحسین علیہ السلام عشو صدر الحسین بزہور ایمان زمانہ سلوات لنے جائے سلواتیں جو پڑھو پتہ لگئے بھئی سلوات پڑھنا لے بدے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلاند سلوات گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو سارے مدیاں دا آدھ نہیں دیتی ونجے میں سمجھا دے میں تا دلہ دے سارے بھلے سمجھے پچھلی راتی ایک ملنگ اپنی خوشبو اتر ویچنالا لنگیا تے اس یالی مدد نہ کھیا فگیر بدل گیا اس ٹردے نو کنڈو وے کھیا تے آ کھیا گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو جڑے چپ کر گئے ہو تو اسے کیسے سمجھے بھے آتری لگ گئے ہو سی آتری مڑ پہ آتری صبح صبح آجا گا کی کوئی نہیں لگا تے اتراز پہلو لگ گیا ہے محنت کرتے خوشبو کٹھی کی تیئے یادہ خراب کی بو کچھ چھانتا سہی کٹھی ہو تے خراب کی میں ہوں دیئے فقیر دنیڑے جانا ہی لگا فقیر اپنے کلام انجھ دورا رہے ہیں گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو پھر سوٹو گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو ہونو آئے ہویا تا رک گیا موہ در وکھن لگ گیا اے تک ہیں اپنی خوشبو اچ بیٹھائی فقیرہ دے اس لیے تو نکلتا ہے ایتر مٹی سے بسی ہوئی ہے اسی میں ابو تراب کی بو صبح ایک اچی صلو میرے دمیں فرمیشن ڈھیرن میرے دل لے بھی آج ہیک قصید شیری پڑھ لما ایک صلوات تا پڑھو پتہ لگے وجیوں وہ سنو گے بسم اللہ من الشید وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 آمد تطہیر تے کفر اپنے مقام تے متزلزل ہویا موسیقی 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 ہون جے لے روکانا لیا یا گھن لگ گئیا وقت حک دو انو ویک کے پریشانن جنو سا روکانا آئی انو سا جا پہ دینے ہیں عورتہ اپنے اپنے شہر دی شان بیان کی تی بطول دی حرمت گھٹا منکان بطول دی حرمت سنیہا علی دی مگر وہ مزدوری کریندہ ہے بی بی اٹھی یہ جیویں جیویں بندے لطف نال سنن دین نا مر میں لطف نال پاڑی لین نا تجیل سنن نال بے چسے ہون دین نا میں بے سواد ہو گئی نا کٹھی ہو گئی یہاں بی بی اٹھو لہا حق کہی بنو آخرہ شان بیان کر ہاں بی بی کے بیان کرسے بی بی آدیاں سرداد مجدہ دنیا دے یہ اللہ بہتا ہے اللہ بہتا ہے اتا دیاں نا اسے ملک جو بادشاہ ہے تے وزیر ہے تے جرنا لیتے میجہ رہے تے تاجیر آئیں اسکاوں میں جو وڈے آئیں اسے ملک تائیں بی بی کے فرمایا بی بی آدیا سرداد مجدہ دنیا تھے نہیں کوئی موجود جوابے کینے جہدہ ہر کردار مزمل بن دے یا سین بنے آر بابے بی بی آدیاں قرآن کسیدہ ہو یوں دہبان نادا جنت دے پتر نوابے میرے شوہر دی کیاری سکرے سو جنت دا چہرہ تکنس جی اللہ باہ اللہ باہم بستے رہو میں دو شیر کسیدہ دے سننن میں خطبہ سنا لیا مختصر جیہا ربائی حق پڑ لی انتہائی چھوٹا فضائل درخ دے کے چہنا کسیدہ دے شیر سنا دے ماں میرا جیہا ہوئی پڑ سا پریشان نہیں ہوں منا جنہیں تو سا مسدس آدیو میں انو بین آنا کیونکہ میں لکھیا یہاں پھائی تاکہ لوگانو مسائب دے رجان دے من واسدے مسدس ہو اندھی جیسے سوزی سوراں لیندن میں او کام نہیں کیتا کوشش کردہ رہیا سورو رکھان دے باوجود سور تو بچ دہ رہیا کیونکہ جدہ گالی سیدہ دی سورے چھے سورت تاں لائی دیئے جہ گال سورے چھے نہ ہوئے یہ سیدہ دی گالے دی سورے چھے جو اناندہ اشارہ کلام خدا بن دے مولا علی نے جو رکو وچ اشارہ دیتا ہے انگوٹھی نو اراد داتاں انگوٹھی سائل دے ہاتھ دے آگئیے اللہ قرآن چھے حصہ دیتا ہے جتنے بندے نو سمجھ آمنی اسے لئے وقت گزر بن جنے قرآن اناندہ امل تو باہ داندہ ہے اناندہ شان محتاج بندے نو سمجھ نہیں یمدی چونکہ ولایت اور رسالت اچھ اتنا فرقے موسیٰ رسول خضر ولی اقبال نو تھپ ماری تے مر گیا قرآن پہ آدھا ہے موسیٰ سوال کی تا کیوں ماری ای خضر اکھیا ہے وڈہ ہوتے پیو ماں نو تانگ کرے سا موسیٰ پریشان ہو کیا دن جدن اس جرم کیتا ہی نہیں سزا کیوں ہیں اگو نبی اے نہیں اکھیا نبینو حضرت قدر پہ تو نبی رسول اے آبادیاں تے مانے میں ولی ہیں ولی نہیں دسے پاس اکھ فرمایا بس تیرے تھے میرے جی افرقے تو آبادیاں تے رانے جرم ویک کے سزا دینا ولی دیئے قوت ہونی آئی ولی نہیں آکھیا تے میں یہاں جنگا لالا ولایت دا مانا چھڑا بادشاہی کوئی نہیں ولایت صرف حکومت یا حاکمیت نام نہیں یا تا ولایت دا مانا او کار جیڑا ہر جگہ تے فٹا ہوئے نہیں تا بس ولی اس کو ودنا میں جنو بنامنت باد اللہ نو تعرف دی ضرورت نہیں پہ اتنی سمجھا ونجی تا کافی ہے تو جمنا ہے تا سکو اللہ ان شروع کرے ان دن تے پلیت پاک دا سین دن تے انو خطنا بہا کے ناف کٹنی پم دیئے یہ خطنا شدہ ناف بریدہ پاکو پاکیزہ دنیا تے آن دن بندے مسیح تا جن نہیں جام سکدے یہ اوہ نجیڑے کابیچی جام پم دے اینا دی اسمت دی گوائی وستہ جملائی کافی ہے کابیچ نہ کوئی بات رومائی نکائی اٹیچ لیٹری نائی ترائے دہاڑے تطہیر دے مالک علی دی ما اللہ دے گھر مہمان رہیے کہیں مجوسی نہیں رکھے آجو ابو طالب پچھے ہوئے کی دائیں بنت اسد لٹھی نائی ولی یونو نہیں یقیندہ جیڑا دنیا تو پردہ پاونجے تا ولایت نال دفن ہو جاوے جیڑا کچھ مولوی چاندہ بدائے او نہیں ہو سکتا اگر ہوئی گیا تہگل ہو سی چنگا کچھ ہو کیوں چنگ ہو سی چونکہ جیلے ہارشاہ مولوی ہو ویزی تے اہل بیت نہ ہو سین اس سلطبار میں تلوار لائے تسین والے تو پچھنا ہے تو دس میری امامت واسطے کے کرہندہ رہے بارویں سرکار جی تو سچار آٹھ بندے جین دے ودے ہو تا جلدی نہیں ہم دے ہونٹوار دی واری لگنی مریمن دی تے گینے میں گینے میں ترائے سو تیرو سن جڑے مکمل او سن ادھور نو سن او سن سرکار آمن کسید دیکھ شیرہ کھنگان کاظی بران نو سو دی دکان بنائی اینی آگئی چلو اے ہی کیتی بنیا رہا ہے نمن مائی نو پتہ لگا سن سیٹھ ہو گیا او نو پرانی سنگتا یاد آگئیا روز نو کرائی کھلی ہوئے آئے شاہ دے آئے دے کھانے پکامنے ایک سلوات بلندہ سلوات سلوات انجھ پڑھو جو ذاکر صاحب اور انو پتہ لگ ونجھ سالی انتظار پیانو مہترمن یہ بڑے بھائی امام زمانے انہوں زیادہ توفیقات دے رسم اجازت بھائی مہینہ سوا گزریا کاضی کام نمہ شروع کیتا جیڑا جلال پورا لیتے پنڈی بھٹیاں لیا ہی نہیں کیتا او جیڑا سید آوے اس تو پیسے نہ لے مطہ ہونا لے سید سمجھو گئے آجی دکان ہی ہو جائی ہے جیلے مومن آوے انتو منافہ نہ لے سالم کتاب بنا میں علی لکھ دا رہے دکان دوت رہے مہینے چلی تک دیوار نو کے رات رٹھا تک ہٹن لگی تک بی بی پچھ مائی سعودے نہیں آن دے تک ہی نہیں آگئی تک اترائے چیز ایک آئی کاضی برحان ترکڑی وٹا تے خالی دکان کش ہو وے تا میں منگا اوزہ کہ بلا انہو قاضی جی اور یہ آگئے مرجل جابر ہوئی لیا اگلا پچھلا حساب پچھتی یہ مال کی دے کیا ہے اوزہ کہ میرا سردار جی دا نام علیہ اسے نودھار چوائیم نو سو دینار دا مکروز بنائیم جی دا مکروز تے خالی دا مکروز بھائیم 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 شہر جھوڑ کے جنگل در رید دھٹی باتھ ڈیوہ گھلی لم ہویا بیا انہیں در آگئے یہ در اٹھ ہے شاہ مردہ ممبر تھے تو سرکار پیادن سلمان جی کل ایمان فرمایا پریشان قاضی برآن آئے نو نو سو دینار دینا دو تھیلیوں دے ہاتھ تے رکھ چاہ دیکھ علی بھائیم جس نیت نالتوں میں انہوں کرزہ دیتا ہے میں علی زمانہ دینا نو نو سو دینار ہی تیرا ہے تھیلیوں ہاتھ تے چوئیوں میں تے گھار آگیا تے بیوی دے گساٹ کے آدھ اللہ ایوان جمدی تیرا میرا جوڑ نہیں بندا ہو دکیا میرا جوڑ موسکیا جتنے تائیں علی مکروز آئی جی لے سڑنا وارس آئی میرا کام آوے آ پیسے تو اس دگنے دی تنجا گھڑو دی مرضی ساڑ سنے نہ سنے اس فاصلے دا سبب بنیے تو میرا دل لادا ہے میں تینو ہون نرکھا یا بارو درواز دے آواز آئی کازی یہ جیڑا نونو سو دینار دیتا یہ کردے چاہ گئی ہوئی تے ما شرطہ علی تیرا انہیں مکروز رہنسی سادا نبی نے فیصلہ قدیر تے سنا چھوڑیا ہے نبی نے فیصلہ قدیر تے سنا چھوڑیا ہے نبی نے ساہی شاہی کارڈ لو اگلے میسرے جنہ قدیر چھوڑیا ہے نبی نے فیصلہ قدیر تے سنا چھوڑیا ہے نبی نے فیصلہ قدیر تے سنا چھوڑیا ہے زندگی چھو بچ و جاندہ راز دسنا چانا سارے بندے آتھ کھڑے کرتے میری گوائی دیو جو رسول امت نو بچایا کی میں نبی نے فیصلہ قدیر تے سنا چھوڑیا ہے نبی نے فیصلہ قدیر تے سنا چھوڑیا ہے نبی نے فیصلہ میں قصیدے اصلے شروع کریں جیلے سال ڈیڑھ سال پڑھئی و جن مر لوگانو سننی دے سواستے انو پتہ لگے قصیدہ پرانا نہیں ہوتا فضائل یلی پرانا گیوے پھیرا گوگی میں بھئی نبی نے فیصلہ قدیر تے سنا چھوڑیا ہے نبی نے فیصلہ قدیر تے سنا چھوڑیا ہے جیلے بندے پریشانے سبندوانے علین داد نہیں دے ونی مران تو باچ کوئی نہیں سکتا کبر چوی سو نکی رین سو سو آل کرے سن کے جاکھیں کون امام مد سو کرنا لے نبی نے فیصلہ قدیر تے سنا چھوڑیا ہے 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 نبی نے فیصلہ قدیر ساتھ کی ساتھ کی تجھے قسم ہے جنابِ امیر کی غدیری سرزمین تجا میں ملائے لی تقسیم پہوں دن کوئی پہلے تھے روک گیا کوئی دوے تھے کوئی پنج میں تھے کوئی بار میں تھے کوئی چودھے میں تھے سلمان مستیج اٹھا ہے ساتھ کی تجھے قسم ہے جنابِ امیر کی وہ پلا جو چھنی ہوئی دے خدیر کی ساکھی کو چس طرح سے دریا دلی دکھا پہتی پھرے شراب میں کشتی فقیر کی نبی نے فیصلہ گدیرتے سڑا چھوڑیا ہے نبی نے فیصلہ گدیرتے سڑا چھوڑیا ہے اب فیصلہ رسول کیتا ہے تو تو کیوں پھرے جانو کیے کیتا ہے فیصلہ کی یا کیتا ہے فیصلہ گدیرتے سڑا چھوڑیا ہے اسے وسی نہ بناتا تو میں قبول نہ تھا ایلی امام نہ بناتے تو میں رسول نہ تھا نبی نے فیصلہ گدیرتے سڑا چھوڑیا ہے سوالا کے اللہ حاج بلا کے سوالا کے اللہ حاج بلا کے سوالا کے اللہ حاج بلا کے والے اپنا تھا جلہ حاجتے اپنے سوڑے ویر امیر نوپوا چھوڑیا ہے ہاتھ دے ویر امیر نوپوا چھوڑیا ہے ہاتھ دے ویر امیر نوپوا چھوڑیا ہے